ذکر حسین سے غم حسین تک ماتم جلوس مجالس طالبان کا افغانستان کیسا مظاہریوں جھڑپیں کیوں بجلی کا ایک اور جھٹکہ تیار کرونا کا پھیلنا کیوں نہ رکا دوسرا انتہان کل اور شاہین اب کے کمان دکھائیں گے بولٹن میں سب سے پہلے بات یوم آشور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام یوم آشور پر کراچی لاہور راولپنڈی پشاور اور کوئٹہ میں زلجنہ اور تازیے کی جلوس نکالے گئے ازاداروں نے نوحہ خانی سینہ کوبیوزنجیر زنی کر کے شہدان کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جگہ جگہ لنگر شربت اور پانی کی سبیلوں کا احتمام کیا گیا کراچی میں دس محرم الحرام کا جلوس حسینی ایرانیہ پر اختتام پذیر ہو گیا کراچی بھر میں امام بارگاہوں میں شام غریبہ بڑھیں جا رہی ہے اس وقت نمائندہ بول نیوز محمد سلیم نمائش پر موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں محمد سلیم آگا کیجئے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے بجلے سے عذاب بچی ہوئی ہے اور شام غریبہ پڑھی جا رہی ہے دس محرم کے مرکزی ماتمی جلوس حسینی ایرانیہ امام بارگاہ میں نہر ہونے کے بعد تمام کراچی کی امام بارگاہ ہیں وہاں پر شام غریبہ پڑھی جا رہی ہے اس کا سلسلہ جاری ہے میں اس وقت موجود ہوں نمائش پر جہاں پر ابھی شام غریبہ پڑھی جا رہی ہے شہداء کربلا کو خراج پیش کیا جا رہا ہے یہ شام بیسیکلی جو ہے وہ غریبوں کی شام ہے جب اہل بیت کے گھرانے پر ظلم ہوا تھا اس کے بعد کا یہ سلسلہ شروع ہے جو ابھی تک یہ جاری ہے وقفن وقفن جو ہے وہ علماء اکرام اپنا جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں جس میں جو ہے وہ خواتین بچے بوڑے سمیت بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود بڑے عقیدت احترام کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ شام غریبہ سنی جا رہی ہے بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ بیٹھا ہوئے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں جس میں جو ہے وہ خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد مل بھر میں دس محرم کی مناسبت سے علم زلجنہ اور تازیہ کے جلوس نکالے گئے ہیں پنجاب کے پیس سن اور بلوچستان میں عزداروں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو خراج یقیدت پیش کیا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی عزداری کا سلسلہ دن بھر جاری رہا سن کے تیسرے بڑے شہر سکھر میں یوم آشور کا جلوس اپنے مقررہ راستوں پر گامزن ہے اس وقت جلوس کہاں تک پہنچا ہے اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے بات کر لیتے ہیں پیورو ہیڈ سکھر شاہد علی سے جی شاہد بتائیے گا سکھر میں یوم آشور کا جلوس جو مرکزی مہمبار کا انجمل امامیہ شکار کو روڈ سے برامد ہوا تھا وہ اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اس وقت میر باسم شاہ کی چاڑی پر پہنچ چکا ہے جلوس جو ہے وہ اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا گھنٹہ گھٹ چوک پہنچا تھا ہاں جہاں مجلس اعضاء کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے اب اعضاداری نوہ خانی اور اس کا جلوس میں جو ہے وہ باتم ذنی کا سنسلہ جاری ہے سینہ ذنی کا سنسلہ بھی جاری ہے مختلف اقسام کے جو شہر تھے چھوٹے بڑے جلوس آئے تھے وہ اس جلوس مرکزی جلوس میں شامل ہیں جلوس کی سیکورٹی کے لیے پولیس کی جانب سے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کم ہو گیش ایک ہزار پولیس اہل کار جو ہے وہ اس میں تائینات کیے گئے ہیں اس کی سیکورٹی پر چار سو سے زائد رینجرز کے اہل کار موجود ہیں پولیس کمانڈو جو ہے وہ اس جلوس کی گزرگاہ کی چھتوں پر بھی تائینات ہے شار فیوٹر بھی تائینات کیے گئے ہیں تاکہ جلوس کو ہر قسم کی سیکورٹی پرام کی جائے اس وقت یہ مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا واپس مرکزی معامبارگاہ انجومن امامیہ پر جا کر اختیدام پذیر ہوگا لیکن یہ رات گئے کم ہوگے جا کر جو ہے وہ انجومن امامیہ مرکزی امام بارگاہ ہے وہاں پر اختیدام پذیر ہوگا وہاں مجلس شامع غریبہ کی جائے گی اس وقت جو ہے وہ سکھر کا یوم آشور کا راول پنڈی میں آشورہ کے درجنوں چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے جلوس کے بعد امام بارگاہوں میں شامع غریبہ بپا ہے وزید جانتے اپنے نمائندے وسیم چوہتری سے جو کہ اس وقت موجود ہے امام بارگاہ قدیمی میں وسیم آگاہ کیجئے گاب یہاں پر کیا صورتحال ہے جبکل مل بار کی طرح راول پنڈی میں یوم آشور کا مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر گمزند ہے نماز مغربین کے فوراں بعد سے مختلف امام بارگاہوں میں شامع غریبہ کا سلسلہ شروع ہوا جو اس وقت بھی جاری ہے اس وقت ہم امام بارگاہ قدیمی کے باہر موجود ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں شرکہ موجود ہیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں بچے ہیں نوجوان ہیں بزرگ ہیں یہاں پر زاکرین جو ہے فلسفہ حسینیت اور شہیدے کربلا کی قربانی کے والے سے روشنی ڈار رہے ہیں بڑی تعداد میں شرکہ یہاں پر موجود ہیں اس وقت بھی راول پنڈی کا جو مرکزی اور روایتی جلوس ہے وہ اپنے روایتی راستوں پر گامزند ہے تاہم بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریبا دس بجے کے بعد جو ہے وہ مرکزی جلوس کی جو ابتدا ہے وہ یہاں بارگاہ قدیمی تک پہن جائے گی تاہم اس کی ٹیل جو ہے وہ تقریباً تین کلومیٹر دور تک پھیلی ہوئی یوم آشو پر مل بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ہیں ازداروں کی حفاظت کے لیے ہزاروں اہلکار تائنات ہیں بلند امارتوں پر شارپ شوٹر موجود ہیں وزیراعلا اور ڈی جی رینجر سن نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب اور ولچستان نے محصر حفاظتی اقدامات پر اتمنان تحفظ گوار واقعات سے بچنے کے لیے اتنامات یوم آشو پر مل بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات ازداروں کی تحفظ کے لیے ہزاروں اہلکار تائنات ہیں وزیراعلا سن نے امی جی روڑ سے لے کر کھارہ در تک جلوس کا فضائی معاینہ کیا مرادر شاہ نے سی سی پیو کنٹرول ٹوم کا بھی دورہ کیا سلطان میں جوم آشور پر شہدائے کربلا کی آدمی آستان فریدیہ میں دو سو من حلیم تیار کیا گیا حلیم میں تیس من گوشت نو من دالیں بارہ من گوھر گندم چار من گھی اور دیگر اجزہ شامل تھے تیاری کے بعد حلیم کو دور دراست سے آئے لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے طالبان نے نا صرف بھارت کے این یوم آزادی پر افوانستان پر دوبارہ اپنی حکمت قائم کی بلکہ افوانستان اسلامی امارات کے قیام کا اعلان بھی اس روز کیا جب افوانستان کی برطانوی راست سیازادی کو ایک سو دوویں سالگرہ منائی جا رہی ہے ترجمان طالبان زبیاللہ مجاہد نے نئی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی بین الاقوامی صفارتی تعلقات اور دو طرفات تجارت کی خواہش کا اظہار کر دیا عبداللہ عبداللہ کی خلیل الرحمان حکانی اور دیگر طالبان رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے جاری علامے میں کہا گیا ہے کہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ سماجی انصاف کی عدم موجودگی میں تحافظ دینا اور قومی اتحاد مضبوط کرنا ناممکن ہے افغان سیاسی وفد نے کسی ایک جماعت کی حکومت قبول نہ کرنے کا اعلان کر دیا کہا افغانستان کے معاملے کے فوجی حل پر شدید تشویش ہے امن امل سبوتات شوا تاہم اس میں مواقع بھی موجود ہیں نئی حکومت کی تشکیل تک قوام کچھ قوام کچھ شدد سے بچانا حدف ہے طالبان تبدیل ہو گئے ہیں تو اپنے عمل سے یقین دلائیں انیس سو چھانوے والی غلطیاں دہرائیں تو انجام پہلے جیسا ہوگا امن امل سبوتات شوا تاہم اس میں مواقع بھی موجود ہیں افغان سیاسی وفد نے بہتر مستقبل سے مطالق توقعات کا احسار کر دیا اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں رہنماؤں نے دورے کے مفید خرار دیا کہا کہ پرمنچہ میں سیاسی تصویع کی راہموار کرنے کے لیے آئے تھے اغوان عوام اور عالمی برادری کی امنگوں کے برعکس فوچی حل کو درچی دی گئی انہوں نے کہا نئے حکومت کی تشکیل تک عوام کو تشدد سے بچانا حدف ہے طالبان کے سیرے اثر نہ آنے والے علاقوں کو جنگو جدل سے بچانا ہے انہوں نے کہا کہ عالمی چیف چینل کمر چاوید باجوا اور چینل فیض حمید کے انتہائی شکر گزار ہیں پچاندکار خوشی ہوئی کہ پاکستان کا اخوانستان کے بارے میں موقف انتہائی واضح ہے اخوانستان میں تمام مکاتبہ فگر کی مشترکہ حکومت ہی اہمیت کی اس کا کہنا تھا طالبان نے انسو تشانوے کی غلطیاں دہرائیں تو ان کا انچام پہلے جیسا ہوگا اگر وہ تبدیل ہو چکے تو اپنے عمل سے یقین دلائیں امریکی صدر جو بائٹن کا کہنا ہے کہ تقریباً 45 سو امریکی فوجی کابل میں ہیں طالبان کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں طالبان کمانڈروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو امریکی شہریوں کے انخلاء میں مدد دے رہی ہیں جو بائٹن نے کہا کہ کسی بھی امریکی کو افغانستان میں نہیں چھوڑیں گے 31 اگس کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنا پڑا تو رکیں گے افغانستان کا مشن ناکام نہیں کامیاب رہا ہے انخلاء کے بعد افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہونا ہی تھا کیونکہ افغان قیادت جنہیں ہم نے تربیت دی اور ان پر پیسہ لگایا وہ سب ایک لمحے میں تیاریں بیٹھ کر رفو چک کر ہو گئے